یہ جو مقام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے مقام زعفر جن کہا جاتا ہے کہ جناب زعفر جن کے روز آشورہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا بلند کی تھی حل من ناس کی تو اس جگہ پر آقا حسین کی وہ نسرت کے لئے آئے تھے اور مولا حسین نے انہیں برحال یہ ہے کہ اجازت نہ دی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں انسانوں کی طرح جنگ کروں گا آقا مجھے اجازت دے دیں تو مولا نے کہا نہیں یہ ہم انسانوں کی جنگ ہے برحال یہ دیواریں ہیں یہ سامنے پرانی آپ پہ نظر آ رہی ہیں یہی ہے مقام زعفر اس کو مقام زعفر جن کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پہ زیارات کے لئے آتے ہیں اور یہ بہت قدیمی جگہ ہے آج کی نہیں بہت ہی قدیمی جگہ ہے خود آپ سب کو بھی ان سب جگہوں پہ انشاءاللہ آرہ نصیب کرے پر وضیدار آئیے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ پیڑ دکھاتے ہیں جو روز آشورہ سرخ ہو جاتا ہے اس کی ڈالی پتی جڑے ہر چیزیں سرخ ہو جاتی ہیں مگر یہ گھر کے اندر ہے کہ اس کو بہرحال وہاں جانے نہیں دیتے لیکن یہاں گھر کے باہر سے یہاں پہ وہ شجر کا آپ کو تھوڑا سا حصہ میں دکھا سکتا ہوں کہ سامنے دیکھیں وہ پیڑ نظر آ رہا ہے اس کی پتیاں کہ یہی وہ پیڑ ہے جو روز آشورہ سرخ ہو جاتا ہے اور یہاں پر بڑا یہی اشدہام ہوتا ہے گھر کے اندر ہے انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو آنا نصیب کریں یہ سرزمین کربلا ہے اور یہ کربلا میں اس وقت ہم لوگ آ چکے ہیں آپ لوگ کو بھی پروردگار اس سرزمین پر آنا نصیب کریں دعا ہے معبود سے کہ جو جو آپ کی شرعی حاجتیں ہیں دلی حاجتیں ہیں معبود آپ سب کی ان حاجتوں کو پورا کریں اور ان بارگاہوں میں آپ سب کو بھی آنا نصیب کریں اور ہم لوگ بھی آپ سب کے طرف سے نعبود زیارہ ہیں اور دعا گو ہیں انشاءاللہ بہمیدی دیدار کسی اور مقام پر کسی اور معصوم کی بارگاہ میں آپ سب سے انشاءاللہ ملاقاف ہوگی التماع سے دعا موسیقی